سینئر ادکارہ سبا حمید بڑھاپے میں آؤٹ اوف کنٹرول ہو گئی ادکارہ کی ہوش ربار ڈانس نے ہر جگہ تہل کا مچا دیا شابیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شادیوں اور دیگر خوشی کی تقریبات کے موقع پر ڈانس کی متعدد ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے خوشی کے اس موقع پر دلہ کے دوست احباب اس دن کی خوشیوں کو دبالا کرنے کے لیے کسی خاص تفریحی پروگرام کا انعقاد کرتے بھی نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر عمومن ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جن کو دیکھ کر سارفین تاجب کا شکار نظر آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی فنکار بھی زادت اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی کے مطالق ویڈیوز اور تصویروں کے ذریعے اپنے مادہوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں خالی میں سوشل میڈیا پر ایک نئی ویڈیو نے دھوم مچا دی ہے ویڈیو میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی معروف ادکارہ سبا حمید بہروز سبزواری ربینہ اشرف بولی ووڈ کے گانوں پر رکس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادکارہ زارہ نور عباس بولی ووڈ کی فلم نمک حلال کے مشہور گانے کو اپنی آواز میں بھی گنگن آیا ہے اس سے قبل اس مقام کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں معروف ادکارہ سبا حمید بہروز سبزواری ربینہ اشرف کے علاوہ دیگر کو بھی رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے شیئر کی گئی ویڈیو کے کیاپشن میں لکھا ہے طاقت دیکھو جب سینئرز ڈانس فلو پر موجود ہیں اس وائرل ہونے والی ویڈیو میں ہوں تو سبھی سینئر سوپر سٹارز ڈانس کر رہے ہیں مگر میں ادکارہ سبا حمید سب سے نمائی ہے جو بہت مگن انداز میں افغان جلیبی گانے پر رکس کر رہی ہیں ویڈیو میں سبا حمید کے خوبصورت ڈانس پر سارفین کی جانب سے ملے جلے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک سارف نے لکھا کہ سبا حمید پاگل ہو گئی ہے اور نون سٹاپ ڈانس کر رہی ہے ایک اور سارف کے مطابق لوگوں کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے ایک اور سارف نے دکھا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ لائٹ کلر میں بہودہ ڈانس کرنے والی عورت سبا حمید ہے تو میرا دنیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے میں اسے ایسا نہیں سمجھتی تھی ایک سارف نے سوال کیا کیا ہو گیا ہے ان کو کئی سارفین ویڈیو میں موجود فنکاروں کو اسلام یاد دلاتے رہے سارفین نے کہا سبا حمید بڑھاپے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے ایک سارف نے تنقید کرتے ہوئے لکھا بہت برا ڈانس ہے خیال رہے کہ انیس سو ستر میں پاکستان ٹیلیویزن سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والی سبا حمید آج بھی اپنی ادھکاری سے ناظرین کے دل مولیتی ہیں سبا حمید کے فن کی بات کی جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ پاکستان ڈراما انڈسٹری کے لیے ریر کی ہڈی کی ماند ہیں انہوں نے کریئر کے آغاز سے لے کر آج تک بہت سے لازوال کردار ادا کیے ہیں جو کہ ان کی ادھکاری کا شہکار ہیں سبا حمید جیسی فنکارہ کا کسی ڈرامے میں ہونا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ ایک فیملی ڈراما ہے سبا حمید معروف عدیب حمید اختر کی صاحبزادی ہیں وہ 21 جون 1957 کو لاہور میں پیدا ہوئی پہلے سبا پرویس کے نام سے ڈراموں میں کام کرتی تھی ان کے مشہور ڈراموں میں فیملی فرنٹ آزر کی آئی کی بارات سیریز میں عبدالقادر ہوں داستان قید تنہائی اکس مستانہ ماہی تھکن اکتمنہ لاحاصل سی ایک نئی سنڈریلا اور میری دولاری سمیت کئی مشہور ڈرامے شامل ہیں اس کے علاوہ سبا حمید کئی فلموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکی ہے حکومت پاکستان نے انہیں 14 آگست 2011 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا اس کے علاوہ بھی وہ کئی اوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں 1980 میں سبا پرویز نے معروف صحافی سید پرویز شفی سے شادی کی جو زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی اس کے بعد 1990 میں ادھکارہ نے وسیم عباس سے شادی کر لی لیکن اس شادی کا انجام بھی پہلے سے کچھ مختلف نہیں ہوا پہلے شہر سے سبا پرویز کی دو بچے ہیں ان کا بیٹا فارس شفی اور بیٹی میشا شفی دونوں شو بیز میں کام کر رہے ہیں دونوں بہن بھائیوں نے اپنے کریئر کا آغاز ادھکاری سے کیا تہاں میشا شفی نے گائیکی سے شہرت حاصل کی چالیس سال سے شو بیز سے وابستہ ادھکارہ سبا حمید کہتی ہیں کہ اپنے کریئر میں اب تک اتنے ڈراموں میں کام کیا ہے کہ اب مجھے بھی ان کی تعداد یاد نہیں اور خدا کے فضل و کرم سے ان میں کامیابی کی شرعہ میری توقعات سے کہیں زیادہ ہے ایک انٹروی میں سبا حمید نے کہا کہ لاہور اور کراچی میں سب سے زیادہ کام کیا اور میری پہچان پی ٹی وی سنٹر لاہور ہے انہوں نے کہا کہ سینئرز ادھکاروں کے ساتھ کام کیا ہے اور ان سے سیکھا ہے اپنے نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آ رہا ہے جو لوگ پڑے لکھے ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں اور مستقبل میں اسی ٹیلنٹ نے ہماری جگہ سنبھال لی ہیں انہوں نے کہا کہ نیا آنے والے ادھکاروں کا کام دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور سب کی کامیابی کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کرتی ہوں موجودہ ڈرامو کے بارے میں سبا حمید کا کہنا تھا کہ ہم پنکار ہیں ہمیں گھر نہیں بیٹنا بلکہ کام کرنا ہے اس لیے بعض اوقات ہمارے پاس انتقاب کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو پروجیکٹ سائن کیا ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے سبا حمید نے کہا کہ کچھ لکاری اچھا لکھ رہے ہیں کچھ تھوڑا کام اچھا لکھ رہے ہیں کچھ کی سٹوری ٹیلنگ اچھی ہوتی ہے کچھ کی نہیں بعض اوقات سکرپٹ میں کچھ خرابی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آج ڈراما اچھا نہیں بن رہا تو اس کا ذمہ دار رائٹر ہے اور رائٹر نے ڈراما تباہ کر دیا ہے ڈراما تباہ نہیں ہوا بس اس میں تبدیلی آئی ہے اتنی بڑی تعداد جب ڈراما کو دیکھ رہی ہے تو پھر تباہ ہی کیسی سبا حمید کہتی ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں اربوں روپے کے بجٹ سے ڈرامے اور فلمیں بنتی ہیں ساری کی ساری اچھی تو نہیں ہوتی بہت محنت کے بعد بھی کوئی پروجیکٹ نہ کام ہو جاتا ہے دکارہ کے مطابق ہر چیز کو تباہی کی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے پی ٹی وی کے زمانے میں بھی رائٹر ڈریکٹر سکرپ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ڈراما اچھا بن جائے تو ہر کوئی اپنی جگہ اسی کوشش میں ہوتا تھا اب ذرا سسٹم میں تبدیلی آئی ہے ایک سوال کے جواب میں سبا نے پی ٹی وی کے دور کو یاد کیا اور بتایا کہ اس دور میں ہفتے میں دو دن شوٹنگ ہوتی تھی اور شوٹنگ سے قبل بقاعدہ رہرسلز ہوا کرتی تھی پورا سین ایک ہی وقت میں ریکارڈ کیا جاتا تھا لیکن اب سارا سیریل ایک ہی ساتھ شوٹ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سین ایک سنگل کیمرہ سے شوٹ ہوتے ہیں اور کیمرہ کی مومنٹ کے دورانی ہم رہرسل کر لیتے ہیں اب پانچ پانچ دن بیٹھ کر رہرسل تو نہیں ہو سکتی پہلے کی اور اب کی ٹکنیک تبدیل ہو چکی ہے